بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائیں میں آج اپنی ٹائگر فورس اور پاکستان کے نوجوانوں سے خواتین سے خاص طور پر آج ہمارا ملک جدر کھڑا ہے جس برحلے پہ کھڑا ہے جس بور پہ کھڑا ہے آپ کی اس ملک کو ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے؟ ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو تیس سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے یہ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے تیس سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملکی غلامی کی تھی یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈرے کے اوپر یہ چلیں گے لیکن جو ظلم ہونے جا رہا ہے آگے میں آج آپ سب کو ابھی سے بتا دوں کہ کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر گیا آج نیب تباہ کر دی ہے آج ایف آئی اے تباہ کر دی ہے گیارہ ساو ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کو این آر او انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا ہے ایف آئی اے جس میں یہ شریف خاندان کے شباز شریف کے بیٹوں کے اور اس کے سولہ ارب روپے کے کیسز تھے سولہ ارب روپے کے وہ انہوں نے اس کو دفن کر دیا ہے اور اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح ہر محول ایسا بنائیں کہ عدالت سے بھی یہ بچ جائیں یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے الیکشن میں دھانلی کی ابھی سے تیاری ہوگی جو بیس ہلکے ہیں پنجاب کے انہوں نے سب پہ ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں سارے لیڈرز کے اوپر میرے اوپر کوئی آٹھ ناؤ ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں انہوں نے سب کے اوپر کاٹی ہوئی ہیں یہ پرانا ان کا طریقہ تھا تو اس کا مطلب کہ اپوزیشن ختم اس کا جو پارلیمنٹ کے اندر حالات ہیں آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں مزاک ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا جو سارے تماشا ہے جو آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی میں ایک آدمی کو انہوں نے اوپوزیشن لیڈر بنا دیا جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے تو وہاں بھی اوپوزیشن ختم بجٹ پہ ڈبیت ختم اور پھر میڈیا کے اوپر جو کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح فیشنس ٹیکٹکس میں نے کبھی اس طرح کی سختیاں میڈیا پہ نہیں دیکھی جو آج انہوں نے ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں بڑے آنکرز کے اوپر جن کی ریپوٹیشن ہے ان کے اوپر ایف آئی آر میڈیا کی کالز جاتی ہیں میڈیا کے آنرز کے ازادی رائے ختم کرنے کے لیے اور پھر سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر ہر قسم کی دھمکیاں ان کے اوپر ایف آئی آرز تو یہ صرف اور صرف پاکستان کے ادارے تباہ کر کے اپنے آپ کو مسلط کریں گے کبھی بھی کوئی ملک کمزور اداروں سے نہیں چل سکتا جب انصاف کا نظام تباہ کرتے ہیں ایک ملک بنانا ریپبلک بن جاتے ہیں اس سے بھی بڑی چیز ملکی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں جب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جب ساٹھ فیصد کیابنٹ کے اوپر جب ان کے اوپر کیسز کرپشن کے کیسز اور زمانت پر بیٹھے ہوتے ہیں کیابنٹ میں اس کا مطلب چوری بری چیز نہیں ہے اور جب ایک اچھی بری تمیز معاشرہ ختم کرتا ہے اصل تو معاشرہ کی تباہی تباہ ہوتی ہے اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں آپ نے ریجسٹر کرنا ہے آپ نے ہماری ٹائگر فورس جوائن کرنی ہے آپ نے ہم نے جو اب اگلا ہماری فیز ہے الیکشنز کی آپ نے ہماری پوری مدد کرنی ہے آپ نے عوام کو دور ٹو دور جا کے نکالنا ہے یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں ابھی بائی الیکشنز آ رہے ہیں سب نے آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے آپ نے سب نے یہ جو کرپ مافیا اوپر ہمارے بیرونی طاقت نے مسلط کیا ہے ہم نے اس کے خلاف عوام کو نکال کے الیکشنز کے لیے ان کو شکست دے لی تو میں انشاءاللہ آپ سب کی کا منتظر ہوں آپ سے میری باتچیت بھی ہوگی جب آپ ریجسٹر کر لیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اس نازک محلے میں کیسے ہم نے نکالنا ہے اس عذاب سے جس عذاب میں آج پاکستان ہے تو اس لیے میں آپ سے باتچیت بھی کرتا رہوں گا لیکن پھر سے میں تاقید کرتا ہوں ریجسٹر کریں ہمارے ساتھ ٹائگر فورس میں آئیں اور اس جہاد میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنا